ناتِ شریف کے لئے میں دعوتِ سخن دے رہا ہوں بہت ہی مترنم اور اچھے انداز سے پڑھنے والے شاعر محترم نظیر صاحب میں ان سے اعتماد کرتا ہوں کہ وہ آئیں نظرانِ عقیدت پیش کریں ناتِ شریف پیش کرتا ہوں سمات فنمائی بھلا ہے سبھی کے بھلا ہے سبھی کے لیے بابِ رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی کھلا ہے سبھی کے لیے بابِ رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی آرہ تڑپ جانے والی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی آرہ تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی آرہ تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور ہے جس کا خیالی گھلا ہے سبھی کے پڑھا تلال سالہ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ تو روزے کی جانی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ کھالی نہ وہ ہاتھ کھالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ کھالی نہ وہ ہاتھ کھالی کھلا ہے سبی کے اور پھر سبزا تاسم علی خان صاحب جو پوچھا ہے تُو نے کہ میں نظر کرنے وہ کیا لے گیا تھا تو تفزیل سن لو جو پوچھا ہے تُو نے کہ میں نظر کرنے وہ کیا لے گیا تھا تو تفزیل سن لو تھاناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی تھاناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کا گجرہ سلاموں کی ڈالی تھاناتوں کا ایک ہار عشقوں کے موتی درودوں کا گجرہ سلاموں کی ڈالی تھانی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے دیارِ نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا دیارِ نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر ہوسی کا نگاہیں کروں جس پہ آفا نے ڈالی مقدر ہے سچا مقدر ہوسی کا نگاہیں کروں جس پہ آفا نے ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے بابِ رحمہ وہاں کوئی رتبے میں حد نہ نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی آفا